جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نپسندیدہ عامال میں سے ہے اور یہ جھوٹ بھی بدگمان کر دیتا ہے انسان کو آپ اگر کسی سے کوئی بات چھپا رہے ہیں آپ نے اس کو نہیں بندھا نہیں ہے آپ نے اس کو جھوٹ بول دیا اس کو وہ بات کسی طرح پچھتی ہے چلتی ہے تو وہ بدگمان ہوتا ہے کہ یا میں نے تو اس سے پوچھا تھا اس نے یہ جواب دیا اور یہ معاملہ ہے ہوتا ہے نا عموماً اس طرح ہوتا ہے تو جھوٹ نہ بولا جائے سج بول دیا جائے اس کے بعد دیکھا جائے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بعض اوقات جب تم جب جھوٹ بولتے ہو رائی تم فیہی نجا تم یہ دیکھتے ہو کہ ابھی میں جھوٹ بولنے سے مجھے نجات مل جائے گی میں بچہ ہوں گا مجھے استاد کچھ نہیں کہے گا مجھے بوس کچھ نہیں کہے گا میں جھوٹ بول دیتا ہوں میرے والی صاحب ابھی مجھے ڈانٹیں گے نہیں کچھ نہیں بولیں گے میرا بھائی مجھے کچھ نہیں بولے گا میرا پڑوسی مجھے کچھ نہیں بولے گا میرا کلیک مجھے کچھ نہیں بولے گا ابھی جھوٹ بول دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تم نجات پا رہا ہے پھر فرمایا فَإِنَّ فِي حَلَاقَتًا حقیقت میں تمہیں وہ حلاقت کی طرف دال رہا ہوتا ہے جو تمہیں حلاقت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ وقتی طور پر تمہیں نجات مل گئی ہے مگر وہ حلاقت ہوتی ہے ایک تو دو مضبندے کے بھی مجرم بن گئے اور جھوٹ بھر کر اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹوں کی صف میں کھڑے ہو گئے جھوٹوں کی صف کونسی ہے قرآن میں کیا آتا ہے دعانت اللہ علی القاظیبی جھوٹوں کی صف وہ ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہے جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہیں جھوٹ بولنے والے اللہ کے نراز بندوں کی صفوں میں کھڑے ہیں تو آپ نے تو وقتی جھوٹ بول دیا جان چھڑا لی مگر ان بندوں میں اپنے آپ کا شمار کروالیا ہے جو اللہ کے نپسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں تو یہ عہد کر لیں اور اس میں کوشش کرے ہر فرد کہ میں اور میرے ماتحد آنے والے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے میرے اولاد جھوٹ نہیں بولے گی میرے ماتحد کام کرنے والے لوگوں کو ایسے راستہ دیا جائے گا کہ وہ جھوٹ کا سہرانہ نہیں کسی سختی کی وجہ سے جھوٹ بولے اب آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا نہ کہے یعنی کہ فلانا غد فلانا جگہ تھا آنکہ آپ وہاں نہیں تھے جھوٹ ہے ایک جھوٹ آپ نے بولا ہے جان چھڑانے کے لیے مگر اس کے دس سوال ہوں گے اس دس سوالوں کا جواب جھوٹ ہوگا کیونکہ آپ وہاں تھے نہیں اب وہ پوچھے کہ کیوں گئے تھے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا بولے گا کس کے ساتھ گئے تھے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا کب گئے تھے جھوٹ بولنا پڑے گا کب واپس آئے جھوٹ بولنا کیونکہ آپ وہاں گئے ہی نہیں تو اس لیے کبھی کبھی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہیں جھوٹ حلاقت کی طرف لے جاتا ہے موسیقی